بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونگے تو ہم کوکنگ جو ہے وہ اپنی سٹارٹ کریں گے اور یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیم کی ضافی خوبیوں کے ساتھ بھی موجود ہے اور ہینڈ سینٹرائزر آپ لگائیں تو بہت اچھی طریقے سے اس طرح سے آپ نے لگانا ہے خوب اچھی طریقے سے آپ نے ہاتھوں پہ لگا لیا اور یہ میں نے بھی لگا لیا ہے اور اب ہم اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کو کیا بنانا سکھارے جائیں انگلیش انٹی بیکٹیریل ہینڈ سینٹرائزر آپ گھر میں لے کرائی کیا جب دہید آرہی اید کے موقع پہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کچھ مہمان آرہے ہو یا آپ کہیں نکل رہے ہو تو ضرور اس کو آپ ہاتھوں کو سینٹرائز کر کے نکلیے گا اور اس کے بڑی زبادست نیم کے سوپ بھی ہیں یعنی ساون جو ہے نیم سے بناوا بھی ہے تو جو بہت آپ کے لیے بہتی ہیں آج کل وائرس کے لحاظ سے بہتی ہیں آج ہم پروگرام میں آپ کو دو چیزیں بنانا سکھائیں گے ایک تو ہم بنانا سکھائیں گے سپائسی پین کباب اب یہ پین ک دیشن اس سنس میں اچھی ہوتی ہے دکھنے میں بھی آپ کو ماشاء اللہ سے یہ بہت اچھا لگے گا اچھا اس کے لئے وہ ہم بنائیں گے کیا چیز ایک اور بنائیں گے تندوری مسالہ ڈرام سٹکس بنائیں گے یہ بھی ایک عید کی ڈش ہے یعنی آج کل جتنی بھی ہم چیزیں آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تمام وہ چیزیں بنانا سکھا رہے ہیں کہ جو کہ آپ کے عید پہ آپ کے بے حد کام آئیں گی انشاء اللہ اللہ اور ہمارا آج کا سوال بھی ہے ہمار کہا جاتا ہے آپ جلدی سمائیں سوال کا جواب دیجئے سوال کا جواب آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا جنابی اینکس کی طرح سے بہت اچھا سا ٹوستر ہے اور اس کے علاوہ ملے گا آپ کو انگلیش انٹی بیکٹریل ہینڈ سینٹرائزر کا بھی گفت ٹیم پر جی جناب ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جزا بائی جونیش جمشید کا بھی یہاں پہ گفت ٹیم پر ہے وہ بھی آپ کو ملے گا یہاں پر ہم اس کے علاوہ بنائیں گے بہت اچھی سی ایک شیر خورم انسٹنٹ شیر خورمہ کچھ لوگ جیسے بچے ہیں یا لڑکیاں ہیں جلدی سے بنانا چاہتے ہیں کہ بہت اچھا سا شیر خورمہ بنانا چاہتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے ہمارے پاس سپینیاں موجود ہیں جزا بائی جونیش جمشید کی تو اس سے ہم آپ کو شیر خورمہ بنانا سکھائیں گے کیسے بنے گا یہ آپ دیکھے گا بہت بہترین بنے گا اس کے لئے ہم نے دودھ جو ہے ابھی گرم کرنے رکھنا ہے اور اس کے بعد کیا سٹیپ ہوں گے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بہتر ہم سب سے پہلے ایک کام بھی کرتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ جی ہم نے جزا بائی جونیش جمشید جو ہمارے پاس پینیاں موجود ہیں اس سے ہم کس طرح سے شیر خورمہ بنا سکتے ہیں انسٹنٹ سا نا دودھ یہاں ہم گرم ہونے کی لگ دیتے ہیں اور دودھ میں ڈالیں گے ہم یہ الائچیاں دو عدد الائچیاں یہ چلی گئی اس کے اندر اس کو ڈال کے ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ پکتا رہ گا جب ہم دیکھیں کہ تھوڑا سا پک گ ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے یہ میرے پاس چینی چینی ڈال کے کچھ دیر کے لئے اس کو پکائیں گے کچھ میوجات ہیں وہ ڈالیں گے پھر جزا بائی جونیش جمشید کی جو ہمارے پاس پھینیاں ہیں زبدت سی وہ اس کے اندر شامل کر کے شیر خورمہ تیار کر لیں گے جی جناب بہترین سا بنے گا وہ بہت جلدی بن جائے گا ورنہ ہم بہت دیر تک پکاتے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انسٹنٹ بنے گا اچھا یہاں پر ہمیں کام کرتے ہیں کہ پہلی ر سالہ ڈرام سٹک کی ٹھیک ہے یہ میں یہاں رکھتے ہوں اور سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ ڈرام سٹک میرے پاس موجود ہیں ان پر میں نے کٹ لگا لیا ماشاءاللہ کافی ہیوی ویٹ قسم کی ڈرام سٹکس ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس تقریباً بارہ ہے ٹھیک ہے نا بارہ عدد میں پاس موجود ہیں اب اس کے ہم کریں گے مارینیشن مارینیشن میں ہم کیا کیا چیزیں ڈالیں گے اچھا ریسپی کارڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ریسپی جو ہے آون میں بن رہی ہے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میری ایک آلیڈی ریسپی جو ہے وہ جو پین کباب ہے وہ بھی ہم آون میں بنائیں گے تو اس کو ہم چولے پہ ہی بنائیں گے کیسے بنائیں گے کیونکہ ہم آسان کرنا چاہ لیں کاموں کو تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اس میں ہم سب سے پہلے لیں گے جناب یہ بہت ہی زبدت سا جزا بائی جنہیں جمشید کا جو یہ پیسٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے مارکٹ میں چار سال سے لانچ ہو ہوا ہے بڑی سپر بارکٹس میں مل جاتا ہے سب سے پہل اور آن لائن بھی آپ مگا سکتے ہیں ہم مارکٹ پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا یہ گیا ادرک اور لہسن کا پیس جزا بائی جنہیں جمشید یہ چلا گیا اور اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈالیں گے ہم ڈالیں گے اس میں بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں کہ جناب جزا کا یہاں پر پپیتہ پیسٹ بھی ہے بہترین پیسٹ ہے ان کے جزا بائی جنہیں جمشید کا پیسٹ ہم شامل کریں گے اس میں وان ٹیبل سپونٹ کیونکہ آپ نے دیکھا میرا پڑتا ہے اچ اچھی ہی ہوئی ہے یہ بارہ میں نے ڈال تقریبا میں نے لیا ہے بان انہا ہاف ٹیبل سپونٹ ٹھیک ہے پپیتے کا پیسٹ ہو گیا اب کیا کریں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں نمک یہ گیا اس میں نمک بیسے تو اس سٹیج میں آپ اس کو تھوڑے دیر رکھے گیا لیکن میں سارے مسالے ڈال کے رکھوں گی نمک ہم نومل نمک بھی ڈال لیں اور اس کے علاوہ جزا بائی جنہیں جمشید کا ہم آپ پر پنک سالٹ بھی موجود ہے تو جناب یہ بھی ڈالیں گے بہت ہیل کے پوائنٹ او فیو سے اچھا یہ گیا اس کے اندر تقریباً ون ٹیسپور میں نے اس میں یہ بھی شامل کر دیا اب ڈالیں گے ہم اس میں زیرہ پاورڈر یہ چلا گیا کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں دندوری مسالہ یہ گیا اس کے اندر اس کے علاوہ دہی دہی ہے میرے پاس تقریباً کتنا ہے میں خالد دو سے تین ٹیبل سپون ہوگا یہ چلا گیا اس کے اندر اب کیا ہے اس کے علاوہ اب ہم ڈالنے شروع ہوں گے یہ باقی چیزیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس موجود ہے جزا بائی جنہیں جمشید کا کالے مرش کا پاورڈر یہ بھی ہم اس میں تھوڑا سا ایٹ کریں گے یہ ڈالیں گے ہم اس میں بہت آسان ہے اس کو استعمال کرنا ہے بھی یہ گیس میں تقریباً ہافٹی سپون میں نے اس میں یہ ڈال دیا اب کیا ڈالیں گے ہم اس میں اب ہمارے پاس جناب چاٹ کا مسالہ جزا بائی جنہیں جمشید کا چاٹ کا مسالہ یہ جائے گا اس میں تقریباً ون این آف ٹی سپون اب دھیان رکھی گا اس میں بھی نمک ہے ہم نے جو مسالہ ڈال رہا تھا اس میں بھی نمک ہے اب یہ جائے گا ایک چیز اور ہے گی میرا خالے یہ رہی گی مرچیں جناب ریڈ چلی پاورڈر ہے جزا بائی جنہیں جمشید بہترین ہے یہ بھی کیونکہ آپ نے آپ کو بت ڈال مرچے چلے گی ساری چیزیں چلے گی اب اس کے اندر اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے رکھیں گے اس طریقے سے آپ دیکھے گا کہ یہ میرینیشن ٹائم آپ نے اس کو دینا ہے میں گلاوز پہ لیتی ہوں اچھا اس میں آپ تیل یا گھی کا استعمال بھی کر سکتے میں یہاں پاس میں تھوڑا سا تیل شامل کروں گی اور یہ ہو گیا اچھا چکے کٹ میں نے لگائے میں آپ کو دکھا بھی دیا کہ کٹ لگے ساری میں نے یہ اس کو در سے غلط پہنا شروع کر دیا چلے جی تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں آئل تقریباً چار ٹیبر سپون ٹھیک ہے یہ گیا آئل کیکہ اب میں نہیں ڈالوں گے اس کے اندر اگر میں نے ڈالا تو جب میں کوئلے کا دھوان اس کو لگاؤں گی نا تو تھوڑا سا میں اس کے اندر گھی کا استعمال کر لوں گے چلے جی اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے جتنا اچھا آپ اس کو مکس کریں گے اندر تک مسالہ جو کٹ سیں ان پہ آپ نے اندر تک مسالہ کر د دینا ہے اب یہ میں پندرہ سے بیس منٹ تک رکھوں گی ایک بریک کے بعد ہم اس کو پکنے کیلئے رکھیں گے چلیں بریک بھی آگیا ایک کام کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں سوال کا جواب آپ نے ہمارے دینا ہے ہمارے سوال آج کا یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ رمضان و مبارک میں آنے والے آخری جمعہ کو کیا کہا جاتا ہے ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگیم یہاں پر میں اب کیا کرنے چاہتا ہوں اب بڑی زبدل سی جو شیر خورمہ ہماری سب کی بہت پسندیدہ ہوتی ہے اور ہر ایک سے شیر خورمہ اچھا بھی نہیں باتا لیکن کیا ہے کہ بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے اس سے جب آپ جزا بائی جنہی جمشیر کی جو پھینیاں ہیں آپ اس سے بنائیں گے مرے پاس پھینیاں ہیں ہم اسی طرح سے دونے میکس کر کے کھاتے ہیں لیکن اس کے لئے تھوڑا سا مجھے ہلکا سا بھی کھل یہ میں پاس سماؤ جو کہ ہم شیر خورمہ بنا رہے ہیں نا تو بڑی زبادہ یہ دیکھیں کلر آپ دیکھیں ویسے کتنا پیارا سا اس کا گولڈن کلر یہ میں نے تھوڑی سی لے لی اور اس کو ہم ہلکا سا اب بھونیں گے ہلکا سا بلکل بہت ہی معمولی سا کہ کلر تھوڑا سا شیر خورمے والا آج چینی میں نے اس میں ڈال دی ہے اچھا یہاں پر ہم اس کے ساتھی کچھ اور چیزیں بھی ڈالیں گے جیسے کہ میرے پاس یہ موجود ہے چھوڑے نایر شیر خورمہ بن رہا ہے تو چھوڑے بننا لازمی ہے یہ گئے تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے یہ میوہ ابھی شامل کر دیتے تھوڑا سا ہم اس کی گارنشنگ میں یوز کر لیں گے صحیح تو ہلکا سا ہم اس کو تیز کر لیتے اور اس کے بعد ہم بنائیں گے بہت ہی اپنی زبدسی ریسپی اور وہ ریسپی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بھی نا چالیں جی تھوڑا سا یہ ڈال کے بھی ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اچھی سی لک آ جائے اس کے لئے چالیں جی یہ ہو گیا اور اب میں اس کو اس میں شامل کر دیتی ہے بسم اللہ کر کے اچھی سی انسٹنٹ سی آپ کا شیر خورمہ جو ہے وہ تیار جگہ دو منٹ ہم اس کو کوک کریں گے چولا باندھ کر دیں گے اس کو نکالیں گے اور جزا بائی جو نے جب شیر کی جو پھینیا ہے اس سے بیناواز شیر خورمہ آپ کہی گا بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ یہ ہو گیا اب نکالوں گے اور نکالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا یہ ڈالیں گے اس میں میوہ اور اس کو سرپ کر دیں گے آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی جو کہ بننے جاری ہے بہت ہی زبدیسی اور ریسیپی کیا ہے وہ ریسیپی ہے پین کباب کیکہ اس کو مجھے پیسنا ہے اچھا اس کے لئے میرے پاس یہ بیف کا کیمہ موجود ہے اس میں ون بائی ون میں چیزیں ڈالوں گی سب سے پہلے تو ڈالیں گے ہم بریٹ سلائس دو بریٹ کے سلائسے ہیں جن کے کورنرز بھی آپ ڈال ڈال دیجئے گا اس کے لئے اس کو ہمیں تھوڑا سا پیسنا بھی ہے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں دہی دہی چلا گیا تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب دہی ہے کوشش ہی جگہ کہ گاڑھا سا دہی ہو اس کے علاوہ یہ بادام کا پاوڈر تقریباً 1 ٹیبل سپون پسی وی ہری مرچے یا ہری مرچ کا پیسٹ تقریباً چار پانچ ہری مرچے آپ لے لیجے گا وہ آپ نے ڈالنی ہے یہ چلی گئی اس کے علاوہ کسی بھی برین کا اچھا تک کا مسالہ آپ نے وہ لے لیا اس کے بعد آپ ڈالنے گے ووسٹر شائر سوس یہ گیا اور ڈالنے گے ٹیمیٹو پیوری یہ میرے پاس یہاں پہ ٹیمیٹو پیوری بھی رکھی گئی ہے یہ تمام چیزیں ڈالنے پہ ہم اپنی کولر سے بات کریں گے یہ گئی اور کیا ڈالنے گے اور ڈالنے گے اس میں یہ پسا ہوا زیرہ یہ چلا گیا اچھا جی اب بار یہ آتی ہے ہم ڈالنے گے اس میں جزا بائی جنی جمشید کی پسیوی لال مرچوں کا استعمال کریں گے ہم یہ گئی اس میں پسیوی لال مرچ ہے ٹھیک ہے جی یہ چلی گی تھوڑی سی ڈالنے گے میں نے چلے جی یہ چلا گیا چاٹ کا مسالہ اس کے اندر ہم جزا بائی جنی جمشید کا ڈالنے گے تقریباً ڈالنے گے تکریباً ہم اس میں ڈالنے گے کتنی بہت اچھی سی بیاز ہے یہ دیکھیں گے یہ اتنی میں ڈالنے گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب یہ پیاس بیس کے اندر چلے گی ہمیں کیا کروں گے اس کو میں پیس لیتے ہیں چوپر میں ڈال کے پیس ہوں گے پیسنے کے بعد اس کو ہم کوئلے کا دھوہاں لگائیں گے اور کولر سے بات کریں جی اسلام علیکم بہت اچھے مہیا آپ نے جو ماشاءاللہ پورے رمضان جو چیزیں سکھائی ہیں اور جو آپ کی ٹیم نے ساتھ دیا ہے بہت ہی انہیں ہم لوگ کے لیے بہت بڑی بات ہے بڑی میند کیا آپ نے بہت شکریہ اور بہت اندار چیزیں بتائیں یہ ترین مچ اللہ سائے اور آپ یہ سہین جانگی ہے کہ میری بھاوی نے بڑی بھاوی نے تو آپ کی چار چیزیں بنا بھی لیں جبکہ وہ کینیڈا میں ہیں چلے آپ کو پتہ ہے ویری گوڈ ویری گوڈ کانیڈا میں رہنے والوں کے لیے تو بہت بہت سی چیزیں تھی چلے بہت شکریہ آپ ہماری سوال کا جواب دینے چاہیں گی جی 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 سوال کا جواب ہم تک پہنچ گیا اور کچھ کہنا چاہیں گی ہماری ٹیم کے لیے ایک دیکھئے جب آپ کا تو شیڈول چلا گیا ہوگا لیکن میں بڑی تاریخ بھی دیکھا نہیں بہتا جو جو یہ ہرا لحسن آتا ہے تو میں نے دو دنوان سے دنوان سے دنوان سے سمیلہ زرین میں مالوں کے ساتھ وہ ہرا لحسن کی جو لیٹ بنائی جو پہنچ گیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہرا لحسن تو سردیوں میں آتا ہے ہرا لحسن تو آج کل ہے انہی سیزن میں جب آئے گا انشاءاللہ تعالی اور زندگی اللہ نے دی تو ہم آپ کے لیے ضرور بنائیں گے ٹھیک ہے نہیں بہت شکریہ اور جناب یہ بھی بہت اچھے سا شیر خورمہ جو تیار ہوگی لیکن ابھی میں اس کو دو منٹ اور پکاؤں گی اس کو ہم اچھے سے پیس لیتے ہیں شکریہ بہت شکریہ آپ نے کال کی اور ہماری پوری ٹیم کی جانے سے آپ کو بہت پیش کی عید مبارک چلے جی میں نے مکس کر لیا بہت اچھے طرح سے اس کے لیے ہمیں پائرکس کی بچ چاہیے اور اون ہمارا ہاں اون ہمارا چل رہا ہے چلے جی میں اس کو نکال لیتی ہوں یہ بہترین سا ہو چکے اس کو ہٹھاتے ہیں ہم یہاں سے اور اگر مجھے شیر خورمہ کے پیالے دے دیا جائیں تو میں فٹا فٹ اس کو بھی نکال لوں گی تاکہ آپ دیکھ سکیں کتنا بہترین سا شیر خورمہ جو ہے وہ تیار ہو گیا اچھا جی ہم مجھے جو نا اس ٹرائپ کا پائرس کا ڈش چاہیے صحیح اور اب میں چونکہ اس میں مکان ہم نے شامل کیا ہے تو کوئی آپ کو اس میں گھی ڈالنے کی اس میں ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی یہ پورا اس میں ہم نکالیں گے اور کس طرح سے اس کو سٹ کرنا یہ میں آپ کو بتاتے ہیں بھی نا تو یہ کافی سارا اس میں ہے گائے کا کیمہ تھا اگر آپ چاہیں تو اس میں چکن کا بھی کیمہ استعمال کرسکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں اس طرح کی سپائسی چیزیں جو ہے نا یہ اچھی اسی وقت لگتی ہیں جب آپ بیف کے کیمہ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو میں فٹا فٹ اس کو آون میں ڈالوں گی اور اس کو ہم اچھا کچھ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا آپ اس پر آئل لے لیتے ہیں اچھا یہ میں چولا بند کر رہی ہوں اور یہ ہماری جو زبدس سی شیر خورمہ تھا وہ تیار ہو چکا ہے تھوڑا سا اس پر تیل صرف اس لیے لگا رہی ہیں تاکہ یہ ذرا سا نیٹ ہو جائے اچھا یہ شرنک بھی ہوگا اور کورنرز پر اچھے سے آپ نے لگانا ہے یہ جی یہ ہاتھ زیادہ بہتر کام کریں گے چلیں جی میں ہاتھ سے کر لیتی ہوں زیادہ اچھا رہے گا کورنرز تک آپ کو لے کے آنا ہے پہلے تو آپ اس کو سمودھ کر لیجے ٹھیک ہے اس طرح سے ہر علیہ السن جو ہے وہ سردیوں کی سوغات ہیں اس سے ہم نے واقعی بہت ساری اچھی زبدس آلو بھی ساتھ بھی بنایا اور اس کی میخالش روٹی بغیرہ بھی ہم نے بنائی تھی کیا کیا چیزیں بنائیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے اب میں کام کروں گی اس پر میں کٹ لگاؤں گی اور میں اس کو آون میں ڈال دوں گی کوئی لکھا دھوان بھی لگا لوں گی تو آپ بریک پہ جائیے بریک پہ جاننے سے پہلے ہمارا سوال ہے سوال ہمارا آج کہی ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ جناب رمضان مبارک میں جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو ہم نے جزا بھائی جنری جمشید کی جو ہمارے پاس پھینیاں تھیں اس سے ہم نے بنایا بہت ہی شاندار سا ہے بڑی آپ دیکھیں رشنس ہے اس میں بہت ہی اچھا سا شیر خورمہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب زہر شیر خورمہ ہے تہوار ہے تو ذرا سا اس کو ہمیں ڈیکوریٹ بھی کرنا ہوگا تو چاندی کے وقت تو بہت ضروری ہے اور شیر خورمہ میں یہ جو چھوارے ہوتے نا یہی خورمہ کہلاتے ہیں اور اب ہم اس سے اس کو باقی کیا کچھ ہم نے اندر بھی ڈالا تھا بہترین بن گیا ہے جلدی بن جاگا ہے جو لوگ جلدی سے بنانا چاہتے ہیں اور بہت مزے کا بنائے یہ بات نہیں ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے شکلا بہت اچھا لگ رہا ہے ہم روزے کے بعد ہی بتا سکیں گے کہ اور کتنا مزے کا لیکن بہت مزے کا یہ ہے چلا جی یہاں پر چلا گیا گرما گرم آپ اس کو سرف کرنا چاہیں گرم کیجئے ٹھنڈا کرنا چاہیں ٹھنڈا کیجئے دونوں طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اچھا جی آجاتے ہیں کہ ہم نے جو پین کباب بنائے تھے اس کا ہم نے کیا 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 کیونکہ مجھے جلدی تھی تو میں نے اون میں اس کو ڈال دیا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اون کا تیمپریچر جو ہے اس ست میں نے ٹو ہنڈڈ تقریبا نکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے تھوڑی سی جلدی ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا سا آپ کو نظر آ رہا ہوا میں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ کیا کیا تھا ہم نے اب یہ نکلے گا تو آپ دیکھیں گا کہ کس طرح میں نے کٹ لگائے اور کٹ لگا کے میں نے اس پر ٹیماتر لگا دیا اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ پک جائے گا اچھا ساٹ ہے اس کا ٹیکچر ہو جائے گا مطلب اس کو آپ کو چھوڑی ڈال کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے کتنا حد تک پک چکا ہے اور الحمدللہ یہ سی میں پک جائے گا تقریباً بیس منٹ بیس سے پچیس منٹ لگیں گے یہ کوک ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا اس کو نکالنا اور سرف کرنا کسی اچھے سیالٹ کے ساتھ کسی بھی چیز کتاب اس کو سرف کریں آج کی ہماری جو دونلر سپیز ہیں ان کو آپ اچھے سیالٹ کے ساتھ سرف کیجئے گا جیسے کہ آپ دیکھیں اچھا یہاں پر میں نے جو ڈرامل سٹکس بن رہی تھی تندوری مسالہ ڈرامل سٹکس ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی کیا شاندار اس کا مسالہ ہے اور بہت ہی اچھا سا یہ دیکھیں اچھے اس کو آپ اپنے گھر میں ضرور ٹائم دیجئے گا اب ہمارے پاس تو ٹائم نہیں تھا تو ہم نے اس کو جلدی پکنے کے لیے چھوڑ دیا لیکن الحمدللہ یہ اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ میں نے میرے پاس موجود تھا یہاں پر جزا بائی جنی جمشید کا بہت ہی شاندار سا پپیتہ پیز تھا وہ میرے پاس تھا تو اب اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو ہم کر دیتے تھے تھوڑا سا ٹرن اسی لیے میں نے کیا تاکہ اچھی اس لیے کو کھو دیں آپ اس کو اون میں بنانا چاہتے ہیں اون میں بھی بنا سکتے ہیں اون میں بھی اس کا بہت اچھا لیکن اون میں تھوڑا ٹائم لگتا اس لیے میں نے اس کو یہاں پنا لیا جن لوگوں کو پاس اون نہیں ان کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو اون نہیں ہے آپ بلکل بنا کولر ہیں ان سے بات کریں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہیں آپ بلکل ٹھک ٹھا بہت اچھی آپ کو ویلکم دے گا بلکل کیجئے چلے آج آپ کا نمبر ملتا ہی نہیں تھا چلے آج آپ کا نمبر میں نے کہا پتا نہیں یہ نمبر ملتا ہے یعنی پھر میں چھوڑ دیتی تھی نہیں نہیں یہ نمبر لگی ویٹی بہت دیر سے میں نے کہا نہیں میں نے کرنی ہے آج آپ کی دیکھیں سچی لگن تھی شکریہ مجھے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے بہت شکریہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں اور بتائیئے پہلے طرف ہمائیں سوال کا جواب دیجئے سوال کیا ہے ہمارا آج کا سوال یہ ہے رمضان المبارک میں جو آخری جمعہ آتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے الویدہ تل جمعہ بھی کہتے ہیں جمعہ تل ویدہ بھی کہتے ہیں اور یوم القصد بھی کہتے ہیں جو بہت شکریہ اور ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھی ریسیبی بناتے ہیں اور آپ کا بات کرنے کا اور سمجھانے کا سٹائل بہت اچھا ہے ہمیں بہت ساری ریسیپی بنای ہیں نور اتن جو بنایا تھا وہ میں بہت اچھا لگتا ہے چلی گوڈ بیری گوڈی یہ تو بہت اچھی بارت ہے کہ آپ نے بنایا ہے اور میں آپ کو شروع سے دیکھ رہی ہوں ہے آپ نے جب یہ پروگرام شروع کیا تھا آپ نے چپلی کواب بنائی اوہ واو یہ تو پکی بات ہوگی کہ آپ کو میری اس کا پاتہ ہے تو بہت شاہد دیکھتی ہوں چلے بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کی اتنی دھیروں محبتوں کا پیار کا یقین کریں کبھی کبھی مجھے بڑی شرمندگی سے ہونے لگتی کہ آپ تمام لوگ اتنی ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں ہم لوگوں سے لیکن کیا ہے آپ کی محبتوں کے سہارے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں جی بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنی عید کو بہتیر منائی گا اور سیف رہی گا گھروں میں رہی گا گھر سے باہر مت نکریے گا ضرورت کے تحت نکلیں دیکھیں بار بار یہ بات سمجھائی جاری لیکن بزاروں میں جو رش ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی عید کی خوب تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن بارد عید کے تیاری کریں لیکن اس طرح سے نہ کریں کہ آپ کی جان پر بنائے نا تو بالکل کوشش کریں اور کوئی بات نہیں ہے اگر ایک سال اگر آپ پرانے کپڑے پہن لیں گے یا بچے پرانے کپڑے پہن لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا سب چیزیں چلتی ہیں دنیا میں کیونکہ صحت تندرستی اگر ہے تو آپ دنیا میں سب چیزیں کر سکتے ہیں نیکس ویر یہ دن آئے گا تو ہم اس کو بہت اچھے سے سیلیبیٹ کریں گے زہرے کہ ہم زندہ ہوں گے تو ہم یہ تمام چیزیں کر سکیں گے صحت ہوگی تو ہم یہ تمام چیزیں کر سکیں گے بارہل آپ تمام لوگوں کے فیڈبیک کا بہت شکریہ اور یہ یہاں پر میں نے کہا چلیں جب تک ہماری باتیں چل رہی ہیں تو ہم تھوڑا سا ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی ڈیکوریشن تھوڑی سی کر لیتے ہیں کیونکہ ڈرام سٹس بڑی شاندار سی بن رہی ہیں تو اس کے لیے کچھ ذرا ڈیکوریشن بھی اچھی سی لیکن سمپل سی ٹھیک ہے جی یہ میں نے تھوڑا سا اس کو کر لیا آج ایک جو حادثہ ہوا ہے یہ جہاز کا حادثہ یہ بھی بس دل ہلا دینے والا حادثہ ہے لیکن دنیا کے کام بلکل رکھتے نہیں اور سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس بات سے ہو رہی بلکہ سب ہی کوئی شاد ہو رہی ہوگی کہ دیکھیں وہ جو جانے والے وہ تو چلے ہی گئے لیکن جو عبادی کے اوپر وہ جہاز گرہ ہے وہ کتنا کو خطرناک ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان کریں اور آگ جو ہے وہ جلد تھنڈی ہو جائے اور وہ جو لوگ تھوڑا سا بھی زخمی ہوئے ہیں یا اس دنیا سے چلیں گے ان لوگ کے لیے بہت دعائیں کیجئے گا تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک امتحان کا دین ہے تو ہمیں اس امتحان کے لیے بہت دعائیں کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ میرا تیار ہے یہاں پس اور بس اب میرا یہ ہو رہا ہے دیکھتیوں میں نہیں ابھی تو ٹائم ہے اس میں ٹائم ہے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں یہ کام کرتے ہیں کہ جو میں نے ریسیپی بنائی ہے اس کو میں ریپیٹ کر دیتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دو ریسیپیز جو بنائی ہیں وہ ایک تو تندوری مسالہ ڈراما سٹکس ہیں تندوری مسالہ ڈراما سٹکس میں ہم نے کیا تھا کہ اس پر کٹ لگایا کٹ لگانے کے بعد نامک اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتا ہے کہ جزا بائی جنیجمشید کا ہمارے پاس موجود ہے ادرک محسن کا پیسٹ اور جزا بائی جنیجمشید کا پپیتہ پیسٹ موجود ہے بہت ہی پاپولر قسم کے یہ ہیں اور دنیا کے تیس مالک میں یہ ان کے رائس وغیرہ بھیجے جاتے ہیں سب کی کالٹی جو یہاں ہیں ان کی اور باہر جو جارے ہیں ان کی کالٹی بھی کوئی سیمے کو فرق نہیں ہے تو زبادر سے وہ میں نے اس میں لگایا لگا کے آپ اس کو ایک سے دو گھنٹے چھوڑیے پھر باقی کے مسالے لگائیے باقی کے مسالوں میں ہم نے تندوری مسالہ کسی بھی برینگ کا دو ٹیبل سپون لیجے گا دہی لے لیجے گا جس کا کیا آپ نے پانی نکالا وہ ہو یا گاڑھا دہی ہو دو ٹیبل سپون وہ لے لیجے گا اس کے علاوہ چاٹ مسالہ جزا بائی جنیج جمشید کو ہم نے لیا ون این اہا ہاف ٹی سپون اور پسیوی لال مرچے ہم نے لی اس میں تقریبا جزا بائی جنیج جمشید کی ہم نے ون این اہا ہاف ٹی سپون اور سفیز زیرا پاورڈر لیا سفیز زیرا پاورڈر لیا اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ کی ہی بھی لے لیجے گا تمام چیزوں اچھی طرح سے مکس کیجے گا اور میرینیٹ کر کے چھوڑ کیجے گا اوورنائٹ چھوڑ دیں اچھا رہے گا لیکن چونکہ مجھے یہاں بنانا تھا اور اس میں اپنے پین میں بنانا تھا تو میں نے تھوڑا سا جلدی اس لیے کی اور میں نے تھوڑا سا پیتے کا پیش تھوڑا سا زیادہ لگا دیئے تھا اگر آپ کم لگاتے ہیں تو اوورنائٹ اس کو چھوڑیے گا ورنہ تین سے چار گھنٹے بہترین لے گا ٹھیک ہے لگا کے آپ اس کو اون میں بھی بیک کر سکتے ہیں اون میں جب آپ بیک کریں گے تو الگ 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 کر کے آپ رکھئے گا ڈرام سے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نکالا نکالنے کے بعد دوبارہ سے اس پر برشنگ کی اور اس کے بعد آپ نکالیے گا تھوڑا سی برشنگ کیجئے گا دوبارہ رکھئے گا کہ کلر آجائے اس کے پر ٹھیک ہے جی کلر آجائے پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے اس پر تھوڑا سا اور رکھئے گا پندرہ منٹ کے لیے انشاءاللہ بہت اچھی سے جائیں گے لیکن میں یہاں پین میں بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی ہیں اس کو میں تیار کرتی ہوں آپ نے ہمارے سوال کا جواب دینا ہے ہمارا آج کا سوال یہ تھا کہ آپ کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو کیا کہا جاتا ہے آپ کو ملے گا انیس کی طرح سے بہت اچھا سا گفت اس کے علاوہ جزا بائی جنیجم شید کا گفت ہے گفت ہیم پر ہے اس کے علاوہ انگلیش انٹی بیکٹریل ہینڈ سینٹائزر کا بھی بڑا اچھا سا گفت ہے یہ آپ کو مل سکتے ہیں ٹپلٹ وان کے اوپر بھی آپ سوال کا جواب دیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں بہت ہی دب دست سی کشبو آ رہی ہے اور تندوری مسالہ جو ہیں وہ ہماری آلمونس تیارے تھوڑا سا اس کا کلر آئے گا اور دوسری بیٹی خلقا سا جو آئل ہے سائز پیارنا چروہ گا تو میں اس کا چولہ بند کر رہی ہے سائیڈ میں آپ بھی دیکھیں کہ میں نے خویلہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کا ہم دھوہا لگائیں گے اور بہترین کی ہماری تیارے جائیں گے اس کو ہم نکالیں گے اور سرف کریں گے تھوڑا سا تیز کر گیا ہے تاکہ یہ اچھے سے پانی ڈرائی ہو جائے اور اگر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر سپائسی پین کباب جو تیار ہو رہے ہیں بہت ہی کوئی شاندار سے ماشاءاللہ سے میں آپ کو دکھا دیں گے یہ دیکھوا بہت ہی اچھے یہ دیکھیں ابھی دو منٹ اور لگیں گے یہ سیٹ ہو گئے کافی حد تک نا تھوڑا سا میں اس کو اور کوک کر ہوں گے تو اس کو ہونے دیتے ہیں این میں بلکل ہم اس کو نکال لیں گے اوپر سے یہ پک چکا ہے تھوڑا خواستے کلر ایڈ ہونا ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو نشانات کیسے لگائے اور تمہارٹر اب یہ میرا پین تھوڑا چھوٹا تھا اور تمہارٹر تھا بڑے سائز کا چھوٹے سائز کا تمہارٹر ہو تو پھر آپ چھوٹے چھوٹے سائک اس پر لگا دی جائے گا اب اس کو چھوٹے سائز بہترین اس کو پیار ہو گئے اب میں بند کر دیکھیں اس کا چھوٹا اور یہ ہم رکھتے ہیں یہاں پر اور یہ رکھتے ہیں یہاں پر اور پھر آسا گھی ہم اس کے پر ڈال لیں جیسے میں آپ کو بتاؤں گھی کا اور تیل کے دھوئے میں زمین اور آسمان کا فرقوت ہے یہ آپ کر کے دیکھئی جائے گا جو تیل سے ہم لگاتے ہیں اس کا اتنا اچھا فلیور نہیں آتا جب ہم گھی سے لگاتے ہیں اب گھی ہم کتنا ڈالیں دو سے تین کتر تو گھی جس میں شامل کرتے ہیں رادہ تو کرتے بھی نہیں تو ہمیشہ گھی سے لگائیں مکھان سے لگائیں اور اس کو فلیور فل بنانا چاہتے ہیں جب آپ نے یہ رکھا تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ دو لونگے بھی رکھ دیں اور اس کے اوپر ڈالیں آپ بہت مزیقہ لگتا ہے وہ آپ کیمے وغیرہ پہ لگا سکتے ہیں بہترین ہے ایلومینیوم فوائل لیں گھر میں پیاس کا ٹکڑا لے لیجئے پیاس کا ٹکڑے پہ آپ لگا سکتے ہیں جیسے سے کوئلہ اتنا جل چکا تھا اور ہم لوگ ڈریکٹلی کوئلے پر ہی کوکنگ کرتے ہیں اور اگر کسی نے اگر رکھ بھی لیا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ دیکھیں کوئلہ جل چکا ہے ساف ستر ہو گیا لیکن ہر چیز کا ایک طریقے کار ہوتا ہے اس طریقے کے دہت ہم یہ کرتے ہیں کہ پیاس کے ٹکڑے پہ یا پھر ہم ایلومینیوم فوائل پہ رکھتے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ ڈریکٹلی بھی رکھ لیں کیونکہ ڈریکٹ آپ ہیٹ پہ بھی تو پکاتے ہیں رکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو بلکل کیر فی ہو کے کام کیا کریں لیکن بہرحال کچھ اصول ہوتے ہیں چیزوں کے ان کو ضرور فالو کیا کریں تاکہ آپ کے چیزیں بہتر سے بہترین ملیں کیونکہ آپ اس طرح سے کریں گے تھوڑا سا آپ کو ایک پروفیشنل ٹچ آپ کے چیزوں میں آگا جو آپ کو اچھا لگے یہ تھی ہماری آج کی رسیبی ہم شور کہ آپ کو رسیبیس اچھی لگی ہوں گی جتنی بھی ہم نے پورے منت آپ کو بتائیں تھی آج آپ کو بتائیں جمعت المبارک ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی دعاوں کو قبول فرمایا جو انہوں نے دعائیں کیتے ہیں ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی ان کو اپنے بارگاہ میں قبول کریں اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہماری دعاوں کو قبول کرے گا جو صحت مند جو بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ عطا کریں اور جو پریشان ہیں آج کے زیادہ لوگ جہاں پریشان ہیں رندوری مسالہ ڈرم سٹکس آج ساچکن لیکس بارہ سے چوتھ آدھات اترک لہسن کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے پیتے کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ دہی تین چاہ تھائی کپ تندوری مسالہ تین کھانے کی چمچے چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ گھی آدھا کپ پسی لال مرش ایک چاہ کا چمچہ پسہ سفید سیرہ ایک چاہ کا چمچہ کوئلہ ایک ٹکولا سلات پتے اور کھیرہ گانش کے لیے نمک ایک چاہ کا چمچہ مکھن دو کھانے کی چمچے ترکیب پیلے چکن لیکس پر کٹ لگائیں بن پر نمک اور پپیتے کا پیسٹ لگا کر دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اب ایک پیالے میں دہی ادھا کپ لہسن کا پیسٹ تندوری مسالہ چاٹ مسالہ گھی پسی لال مرش اور پسہ سفید سیرہ اچھی طرح ملائیں اور چکن لیکس پر لگا کر نزید دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر انہیں اون ٹری میں بچھا کر کوئلے کا دھوان دیں اور پہلے سے گرم اون میں بیس سے پچیس منٹ بیک کر لیں جب چکن لیکس کل جائیں تو ان پر مکھن لگا کر مزید پانچ پنٹ آون میں رکھ دیں آخر میں چکن لیکس ڈش میں نکال کر سلاة پتے اور کھیرے سے گانش کر لیں سپائسی پین کباب اجزہ بیف کا قیمت سات سو پچاس کریم ڈبل روٹی کے سلائز دو عدد ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ ٹو میٹو پیوری ایک کھانے کا چمچہ پسہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ کٹی کالی مرچ آتہ چاہ کا چمچہ بادام کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ تلی پسی پیاز دو کھانے کے چمچے کھاری مرچوں کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ نمک ڈیڑھ چاہ کا چمچہ موسٹر سوس دو کھانے کی چمچے پانی نکلی دہی دو کھانے کی چمچے ہرہ دھنیا دی گٹھی دکھا مسالہ ایک کھانے کے چمچہ کوئلہ ایک عدد مکھن چار کھانے کے چمچے ٹیماتر سلائس اس پہ ضرورت بیف کے قیمے میں ٹیماتر کے سلائس اور کوئلے کے علاوہ تمام اجزاء ملا کر چوپر میں پیس لیں اور کوئلے کا دھوہ لگائیں اب ایک پین میں تیل لگا کر پورا مکسٹر پھیلائیں اور نشان لگا دیں اس پر ٹیماتر کے سلائس لگا کر پہلے سے گرمہ ون میں اتنی دیر بیک کریں کہ وہ پک جائے اور رنگ آ جائے آخر میں نے نکال کر سلائت کے ساتھ سرف کریں سندوری مسالہ ڈرام سٹکس اجزاء چیکن لیکس بارہ سے چودہ آدھات اترک لیسن کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے پپیتے کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ دہی تین چا تھائی کپ سندوری مسالہ تین کھانے کی چمچے چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ گھی آدھا کپ اسی لال مرش ایک چاہ کا چمچہ پیسٹ سفید سیرہ ایک چاہ کا چمچہ کوئلہ ایک ٹکولا سلات پتے اور کھیرہ گانش کے لیے نمک ایک چاہ کا چمچہ مکھن دو کھانے کی چمچے جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور میں یہاں پر انگلیش انٹی بیکٹیرین ہینڈ سینٹرائزر سے اپنے ہاتھوں کو صاف کریں کیونکہ میرا کام اب ختم ہو چکا ہے تو اس لیے میں سوچا کہ وائرس سے بچنے کے لیے انٹی بیکٹیرین جو ہینڈ سینٹرائزر ہے انگلیش کا وہ میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور اس کا گفٹ ٹیمپر بھی تھا اب دیکھتے ہیں کہ اس کا گفٹ ٹیمپر جو ہے وہ کس کو ملے اچھی طرح سے آپ نے ہاتھوں کو کرنا ہے بہت صاف ٹھیک ہے جی اچھے سے سینٹرائز کر لیجئے گا چالیں جی یہ میں نے کر لیا اور باری آتی ہے اب یہ بتانے کی کہ جناب اچھا ہم نے آپ سے بڑا اچھا سا سوال بہت ہی آسان سوال پوچھا تھا کہ ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ رمضان و مبارک کے جمعہ کو جو آخری جمعہ ہوتا اس کو کیا کہا جاتا ہے آج کہی دن ہے یعنی جمعہ تلویدہ کہا جاتا ہے جی بالکل جناب یہ تو مجھے لگتا ہے سارے لوگوں نے سوال کا جواب بھی صحیح دی ہوگا لیکن یہ انامات جو ہیں جیسے اینکس کا ہے وہ فریہاں ہیں لہور سے فریہاں کو ملا ہے اس کے علاوہ جزا بائی جنی جمشید کا ملا ہے آنم آنم ہے کراچی سے اور انگلش انٹی بیکٹیریل ہین سینٹائیزر کا ملا ہے میسز اقبال ہے ملتان سے جی جناب آپ تمام لوگوں کو بہت 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 مبارک ہو یہ آپ کو گفت انشاءاللہ تعالی جلدی مل جائیں گے یہ ریسپیز ہماری ٹرائی کیجئے گا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپیز کیسی لگیں پورے رمضان ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کافی ماشاءاللہ سے محنت کیے کہ آپ کو اچھی چی ریسپیز پروائیٹ کریں خاص طور سے آخر رمضان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ ریسپیز آپ کو دے رہے ہیں جو مین کورس کے طور پر آپ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں بناتے ہیں تو بالکل آپ ان کو ٹرائی کیجئے گا بتائیے گا اور ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ گھر سے باہر جو ہے آپ نے کم سے کم نکلنا ہے یعنی ضرورت کے تحت آپ گھر سے نکلیں گھر میں رہیں گے زیادہ بہتر رہے گا آپ کی صحت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ایسی ہزاروں عیدیں آئیں گی ہزاروں چیزیں ہوں گی آپ خوشیہ مینہئے گا اس وقت آپ گھروں میں رہتے ہوئے اپنی عید کو سادگی کے ساتھ بنائیں ان تمام لوگوں کا بہت خلال لکھیں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ان چیزوں میں شامل کیجئے اور اپنی فیملی کو ٹائم دیں جو کبھی کبھی آپ کو شکایت ہوتی ہے آپ کو ٹائم نہیں مللا اپنی فیملی کے لیے تو یہ بہترین وقت ہے لوگ ڈاؤن کا وقت بہترین ہے کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیجئے ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں اچھی باتیں کریں بچوں کو اچھی باتیں سمجھائیں ان سے اچھی باتیں شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ کا یہ ٹائم بہت اچھا گزے گا میری طرح سے اور میری پوری ٹیم کی جانب سے اور ہم نیٹویک کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو پیش کی عید کی مبارک ہو تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے مسالہ جنرل کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزہ اللہ نے کے بعد موسیقا